نئے پاکستان کا ایک سال مکمل اس ایک سال میں نئے پاکستان کی تعمیر کیسی رہی ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں معروف تجزیہ کاروں کا حکومتی کارکردگی پر سکور کارڈ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ہمارے معاشی تجزیہ کار حکومتی کارکردگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو ایکسپیکٹیشنز لوگ کی تھی کہ شاید یہ بلکل ہی چینجز آ جائیں گی اور ہر چیز میں بڑی سانی ہو جائے گی اور ہر چیز سستی ہو جائے گی تو یہ بلکل بھی نہیں ہو سکا کافی لبا ہو گیا وہ ڈیسیجن کہ آیا پاکستان کو انٹرنیشنل مونٹری فنڈ سے امداد لینی ہے یا نہیں لینی اور اس انسرٹینٹی کی وجہ سے کچھ ایکانومی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے حکومت کا ایک اچھا قدم ٹاکیمنٹیشن ڈرائیو جو یہ لوگ لانچ کر رہے ہیں وہ ضروری ہے ٹاکس نظام بسان کرنے میں اور یہ سمال ٹیڈرز کے لیے فکس ٹاکسیشن لے کر آنے پہ ہے یہ ایک اچھا اقدام تھا گورنمنٹ کا جو احساس پروگرام ہے جس میں گورنمنٹ نے بجٹ الوکیشن کافی انکریز کی ہے غربت کو گھٹانے کے لیے اور حکومت کا ایک غیر مقبول قدم پاپیلیسٹ میجرز رہے ہیں مثال کے طور جیسے ڈیم فنڈ کو انہوں نے جو جا کے اون کر دیا جو ڈالر کی انہوں نے جو اوپن مارکٹ وہ کر دیا اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ویسے بہت برا فیکٹ آیا اس کے اوپر بہت زیادہ گورنمنٹ کو کام کرنا ہوگا اسد عمر یا حفیظ شیخ میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر کو شاید ٹائم زیادہ دیا جاتا تو کم اس میں پھر ہم اس کو کمپیر کر سکتے ہیں اسد عمر صاحب کو اتنا ٹائم ملا کہ ہم ان کو جج کر سکے اور حفیظ شیخ صاحب کو تو ظاہر ابھی چند ماہ ہی ہوئے ہیں حکمران جماعت کی کارکردگی کو دس میں سے نمبر دینے ہو تو کتنے نمبر دیں گے کسی بھی سیویلین حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج سیویل ملٹری تعلقات سمجھے جاتے ہیں نئے پاکستان میں فوج اور حکومت کتنے قریب آئے جانیں گے اپنے ماہرین سے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ادوار کے مقابلے میں حالیہ ایک سال میں سیویل ملٹری ہمانگی کہزی رہی جو موجودہ حکومت ہے اس کے آتے ہی سیویل ملٹری ریلیشنز ہیں ان میں اتنا اچھائی اس میں آئی ہے اور اتنا اضافہ ہوا ہے ان کا آپس میں کہ پہلی دو حکومتوں میں یہ دور دور تک نظر نہیں آتا تھا جو پچھلے دونوں ادوار میں ہم نے دیکھا کہ جو سیویلین اتھارٹی تھی وہ ہاتھ پاؤں مارے تھی کہ کسی طرح سے اس کا ڈومین جو ہے وہ محفوظ رہ سکتا ہے جس حد تک بھی رہ سکتا ہے پچھلے ایک سال میں سیویلین اتھارٹی جو ہے وہ اپنی اتھارٹی کو اسٹر نہیں کرنا چاہتی بلکہ بہت ہی من مرضی کے ساتھ وہ اجازت دے رہی ہے بلکہ دروازے کھول رہی ہے ملٹری سٹیابیشمنٹ کے لیے اس کے مقابلے میں یقینی طور پر یہاں پہ بہتر ایک آم منگی پائی جاتی ہے کیونکہ ایک کہا جائے کہ حکومت کے پیچھے آرمی کی سپورٹ ہے تو بے جانا ہوگا سیویل ملٹری تعلقات کے حوالے سے حکومت یا فوج کا ایک اچھا قدم پرائم منسٹر نئے جو ہی آئے ان کے شروع کے فیز میں ہی انہیں جی ایش کیو گلا کر گھنٹوں کی بریفنگ دے دی گئے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک اچھا موقع تھا جسے ہم یاد کر سکتے ہیں ملٹری اسٹاویشمنٹ ہے یہ لگ رہا ہے کہ وہ بہت کی اس کا جو اعتماد ہے سیویلین لیڈرشپ کے اوپر سیویلین لیڈرشپ کے اوپر نہیں پرائم منسٹر کے اوپر وہ بہت زیادہ بہت حد تک اعتماد کرتی ہے ایک حد تک یہ پوزیٹیو چیز ہے کہ دونوں ایک ساتھ نظر آتے ہیں اور ایک غیر مقبول قدم مجھے کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں یہ جو کشنا ایک سال تھا اس میں تو بلکل ہی گھٹلیں ٹیک دیئے کمران جماعت کی کارکردگی کو دس میں سے نمبر دینے ہو تو کتنے دیں گے دس میں سے سات نمبر دو بلو زیروں گی کہنا چاہوں گی کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ سپیٹ آٹھ نمبر دوں گا وزارت خارجہ نئے پاکستان کی وزارت خارجہ کیسی رہی جانتے ہیں ماہرین سے کہ تحریک انصاف حکومت سے ان کی کیا توقعات تھیں اور کیا حکومت ان کی توقعات پر پورا اتر سکی عمران خان صاحب نے خود اور ان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دونوں نے بہتر پرفارم کی ابھی تک ان کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے بہت سی چیزیں جو پاکستان پہلے کر سکتا تھا نہیں ہوئی مختلف وجوات سے وہ انہوں نے کی ہیں موجودہ حکومت مجھے نہیں لگتا کہ وزارت خارجہ کو افیکٹیولی منیج کر رہی ہے آپ دیکھیں کہ ان کے پہلے نو مہینے تک بیس ہمارے ایمپورٹنٹ ایمبسیز یا کانسلیٹ جو تھے وہ خالی رہے گزشتہ ایک سال میں وزارت خارجہ کی ڈرائیونگ سیٹ پر آپ کو وزیر خارجہ نظر آئے یا کوئی اور؟ اس وقت کمک کم نظر ہی آتا ہے کہ چاہے وہ اس لیے ہے کہ وہ ان کی ہر بات مان لیتے ہیں یا اس لیے ہے کہ دونوں میں بڑی ہوا ہنگی ہے لیکن ہمیں کوئی ٹینشن نظر نہیں آیا فورن آفیس ایمپاور ہوا ہے اور اس کی دو وجوات ہیں ایک ملٹری اور سیویلین واقعی ایک پیج پہ ہیں وہ تناؤ نہیں ہیں جو آپ پہلے دیکھتے تھے فورن پالیسی کی تھنکنگ بھی الائنڈ ہے کافی دونوں کی فورن آفیس کا جو رول ہے اہم مسائل میں وہ بہت کم ہوا ہے حکومت کا ایک اچھا قدم فورن پالیسی کو اہمیت دی جاری ہے اچھا تو واضح ہے افغانستان میں امن اگر وہ آ جاتا ہے تو خطے کی صورتحال بدلے گی افغانستان کی بارے میں جو انیشیٹیف ہے وہ کافی ایک درست سمت میں ایک قدم ہے اور حکومت کا ایک غیر مقبول قدم ایک نومک ڈپلامسی میں ہی ہے خصوصاً ایف ای ٹی ایف کے سلسلے سے ایک طرف کہتی ہے کہ ہم امداد نہیں لینا چاہتے ہم بیکاری نہیں ہیں وغیرہ دوسری طرف جب سعودی عرب سے واپس آئے تو قوم سے خطاب بھی ہوا اور بڑھ چڑ کے مبارک بات بھی دی گئی وزیراعظم کا جو واشنگٹن میں جو انہوں نے پاکستانی ڈیاسپورا سے خطاب کیا مجھے اس کو بالکل بھی پسند نہیں ہے حکمران جماعت کی کارکردگی کو دس میں سے نمبر دینے ہو تو کتنے نمبر دیں گے میرے خیال میں یہ جو ہے سرٹنلی کوئی سات آٹھ کے لگ بگ ہے رگل سات آٹھ ہوگی میرے نزدیک یہ کہنا مشکل ہے کہا جاتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی سیاسی جدوجہت میں ذرائع بلاک کا بہت بڑا ہاتھ تھا مگر اب نئے پاکستان میں میڈیا اور آزادی اظہار رائے کے لیے کیسا رہا جانتے ہیں مہرین سے کہ میڈیا کی آزادی ایک سال میں کیسی رہی بہت سی پابندیہ لگی ہیں قدغنے آئی ہیں مشکلات ہوئی ہیں پہلے تو معاشی مشکلات رہی ہیں پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ انٹرویوز بین ہونا شروع ہو گئے پھر جس طرح سے لوگوں کے دوسری جو ڈیسینڈنگ وائسز ہیں جو اپوزیشن کی آوازیں ہیں وہ دبانا شروع ہو گئی تو پہلا سال میڈیا کی آزادی کے لیے کوئی اچھا آغاز کوئی اچھا سال نہیں تھا ویسی رہی جیسے مسلم لگ نون کے دور میں رہی جیسے پیپلز پارٹی کے دور میں رہی جیسے بھٹو صاحب کے دور میں رہی جیسے بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں رہی میڈیا تو قید زیادہ ہو گیا ہے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جت میں بات پہ نہیں کر سکتا جس میں پشتونتہ حفظ مومنٹ شامل ہو گئے اس کے کھل پہ کھل کر ایک ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی میڈیا اور اظہار ازادی کے حوالے سے حکومت کا ایک اچھا قدم پر خیالہ پریس فریڈم کے حوالے سے تو ابھی تک کوئی نیشی ٹیوی سامنے نہیں آیا کہ اس کو میں سرا سکو اچھا قدم تھا فواد چودری صاحب کا آنا پی ٹی وی اس کی کوشش کی گئی کہ اپوزیشن کو زیادہ کوریج دی جائے اور میں ایک حال میں یہ اچھا قدم تھا اور ایک برا قدم جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ آوازوں کو دبایا گیا ہے یہ تو بہت ہی برا امپریشن ہے برا قدم آپ کو سمجھ لیں جو مشیر اطلات ہے ان کا کہنا ہوتا ہے کہ پیمرا یعنی جو ریگلیٹری آتھورٹی ہے وہ کنٹرول میں ہے لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ اس موضوع پر یا اس انٹرویو کو کس نے روکا کیوں روکا تو پھر اس پہ واضح جواب نہیں آتا فواد چودری یا فردوس آشی قوان افکورس فواد چودری was much better فواد صاحب بٹی ہیں تھوڑا سا چیزوں کو بنا لیتے ہیں دونوں کی کارکردگی کچھ حد تک برابر ہی رہی ہے حکمران جماعت کی کارکردگی کو دس میں سے نمبر دینے ہو تو کتنے دیں گے چار پانچ نمبر دوں گی صرف اگر میں اپنے آپ پہ دیکھوں تو میں دس میں سے دس دوں گو یا آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ کرنا ہے یا یہ نہ کرو نمبر دینے ہو تو اگر میڈیا آزاد نہیں ہے اگر میڈیا زیادہ قید ہو گیا ہے تو پھر آپ منفی نمبر ہی دے سکتے ہیں کس وزیر کی کارکردگی سب سے اچھی رہی اور کس وزیر کی کارکردگی کا ذکر ہی نہ کیا جائے تو بہتر ہوگا جانتے ہیں تجزیہ نگاروں سے کہ وہ کس وزیر کی کارکردگی کو بہتر سمجھتے ہیں جو سنایا کہ مراد سعید صاحب کی اچھی کارکردگی ہے میں نے دیکھی ابھی تک نہیں ہے کیونکہ میں نے خط نہیں لکھا کسی کو تمہارے جو وزیر خارجہ ہیں پونہ نے واقعی اچھا گا مرا خیال ہے اس کی رہی جس نے کہا تھا دو روٹیوں کی بجائے ایک روٹی کھاؤ اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی خود رہی جن ریاست مدینہ بھی چلا رہے ہیں ملیشن مادل بھی جن کے ذہن میں ہے یورپین مادل بھی ذہن میں امریکن برطانی مادل بھی ذہن میں ہے اور چینی مادل بھی ہے وزارت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ظلفی بخاری صاحب کیونکہ اوورسیز پاکستانی کی جو وزارت تھی میرا خیال میں اتنا زیادہ اس کو توجہ کسی نے نہیں دیا تھا ایڈوکیشن میں اس تک کچھ زیادہ بہتر لگتا ہے اور کس وزیر کی کارکردگی سب سے ناکس رہی کشمیر کے جو وزیر ہیں ان کی سب سے خراب کارکردگی ہے جو آسد عمر تھے وہ ان کو کئی سال سے یہ پتا تھا کہ پاکستان میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو وہ وزیر خزانہ ہوں گی ان کا ہومورک اس طرح کا نہیں تھا جس کے تحت ہمیں ان حالات سے باہر نکالا جا سکتا آپ کوئی منسٹر آپ لے لیں میرا نیک خیال کہ اور آپ کو دس ہزار باتیں ملتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ یہ ورس ہے لیکن اگلا منسٹر آپ کھائیں گے تو اس سے بھی برس ہوں اللہ کے فضل سے دیکھ لیں ساروں کو میرے خیال سے معیشت معاشی ٹیم بالکل نالائک کنفیوز نکلی مجھے آج تک سمینی آئی کہ فحمیدہ مرزا صاحبہ نے کیا کیا ہے سارے سال میں مجھے آج تک سمینی آئی کہ زبیدہ جلال صاحبہ نے کیا کیا ہے مجھے کوئی سمینی آئی کہ رضاق دعود صاحب کیا کر رہے ہیں پارٹی سے ہی ہمیں ایک انڈرکیشن لینا چاہیے وہ کیا تھا کہ جبرون نے اپنے وزیر خزانہ اصد عمر کو کچھ ماہ میں ہی وزارت سے نکال دیا تھا فیصل وارڈا بھی ہیں اس میں جو ہے جن کی باتیں سن کے وہ عجیب سا معلوم ہوتا ہے اس میں سواتی بھی ہیں جن کے متعلق خود سپریم کورٹ نے ایک رولنگ دی تھی وہ بھی منسٹر لگے ہوئے ہیں یہ تھی ماہرین کی رائے ہم چاہیں گے کہ آپ بھی حکومت کی موسیقی